نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان قوچین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر بیورس ہمارا آج کو ٹوپک ہے شب برات کیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے دیکھئے بھائیو اور بہنوں شعبان کی پندھرمی شب شب برات کہلاتی ہے یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے تقریباً دس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی پندھرمی شب میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھا کہ آپ علیہ الصلاة وآلہ وسلم جنت البقی یعنی قبرستان میں ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی پندھرمی رات ہے اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی یہ بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دی جاتی ہے دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے اس رات میں تمہارے آمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے صرف سات افراد کے علاوہ وہ یہ ہیں مشرق والدین کا نافرمان اینہ پرور شرابی قاتل شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور ان سات افراد کو اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روایت میں منقول ہے اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے کون ہے جو رزق میں وسط طلب کرے کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہو ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں تین کام کرنا ثابت ہے نمبر ایک قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایسالِ ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی علیہ السلام ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقی جانا ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو عجر و ثواب کا باعث ہے لیکن پھول پتیاں چادر چڑھاوے اور چراغاں کا احتمام کرنا ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ درست نہیں ہے جو چیز نبی علیہ السلام سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اسی کا نام اتباع دین ہے دوسرے نمبر پر اس رات میں نوافل تلاوت ذکر اذکار کا احتمام کرنا اس بارے میں یاد رکھیے کہ نفل ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت بنانا چاہیے نوافل کی جماعت مخصوص طریقہ اپنانا یہ درست نہیں ہے یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب میلے اور اجتماع منقد کرنے کی راتیں نہیں ہوتی بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں تیسرے نمبر پر دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام ہر ماہ ایام بیز یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ روزہ رکھا کرتے تھے باقی اس رات میں پٹاخے بجانا آتش بازی کرنا حلوے پکانا اس کا احتمام کرنا یہ سب خرافات اور اصراف میں شامل ہے شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی اس کا اصل مقصد ہے بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں صلف سالحین سے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے اس لیے میری آپ سے روکویسٹ ہے آپ بھی اس رات سے ضرور فائدہ اٹھائیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ